اسلام علیکم ملکم بیکٹو می چینل آج بڑی مزدار سی بریانی کی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں تھوڑی سی لمبی ہے تھوڑی سی محنت والی ہے لیکن بہت مزدگی بنتی ہے بیف کوفتہ بریانی کی ریسپی ہے یہ کافی لوگ اسے موتی بریانی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے موتی پلاو کہتے ہیں لیکن میرے حیال سے یہ کوفتہ بریانی ہے کیونکہ لیئرز میں ہم بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بریانی جیسا ہے پلاو جیسا بلکل بھی نہیں ہوگا انگریڈینٹس بہت سارے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں انگریڈینٹس میں سب سے پہلے کوفتوں کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سیون ریو فری گرامز بیف کا کیمہ تھرٹی پرسنٹ اس میں فیٹ لیں گے یعنی کے چربی اس میں ایڈ کروائیں گے اور دو میڈیم سائز کی پیاز لیں گے فور تو فائف گرین جیلیز لیں گے ون ٹیبل سپون ہم جنجر گارلک پیسٹ لیں گے ثری ٹیبل سپون ہم لیں گے اس میں بیسن ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ آئٹ کریں گے پانی ہے اگر کیمہ میں تھوڑا بہت تو یوگرٹ کو بلکل سکپ کر دیں آپ اور سپائسز میں ہمیں چاہیے ہوگا ثری فورت ٹیبل سپون سال ثری فورت ٹیبل سپون ریڈ جیلی پاودر ثری فورت ٹیبل سپون ہی ہمیں چیلی فلیکس اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون بلک پپر پاودر اور کورما بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ثری فورت کپ کوکنگ آئل دو بڑے سائز کے پیاز دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لیں گے اور ہمیں چاہیے ہوگا اس میں تین بڑی سائز کی ہم ٹیماتر ایڈ کریں گے اور آٹھ سے دس گرین چیلیز اس میں ایڈ کریں گے اور ثری فورت کپ ہمیں چاہیے ہوگا یوگرٹ اور سپائسز میں سالٹ رڈ چلی پاودر اور گرم مسالہ پاودر ہم لیں گے ہاف ہاف یا پھر ثری فورت ٹیبل سپون جتنا آپ سپائسی چاہتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم ٹرمک پاودر ایڈ کریں گے چاولوں کے لئے تین کپ چاول لیں گے اور انہیں ہم سوک کر کے رکھ لیں گے چاول کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سپائسز میں سالٹ لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اور چار ہم سباز الائچی تین کالی الائچی دو ہم لیں گے بادیان کے پھول ایک یا دو سٹک ہم سینا منٹ کی ایڈ کریں گے چار سے پانچ کلو آف لیں گے ہاف ہم ہاف ہاف جائفل جاویتری لیں گے دو کری لیوز لیں گے دس سے بارہ ہم لیں گے بلیک پیپر اور ون ٹیبل سپون کیومن لیں گے بریانی کی ہوشبو اور کلر کے لیے ہم تھوڑا سا بریانی کا کلر لیں گے اور ہاف کب پانی میں سے ڈال گے اور تھوڑا سا ہم دو تین ڈرابس جو ہیں کیوڑا ایسنس ڈال کے مکس کر کے سائیڈ پر رکھتیں گے اور کوفتوں کے لیے سب سے پہلے ہم چوپر میں ایڈ کر رہے ہیں گرین چیلیس اور انیانس اور انہیں ہم اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے چوپ ہو جائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیمہ بھی اور اس کے ساتھ ہی ہم ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے بیسن اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کر دیں گے یوگرٹ سے یہ بہت سوفٹ سے بڑے مزے کے بننے والے ہیں اور ساری سپائسیز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے ہم کور کریں گے اور اسے ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تب تک ہم اسے گرائنڈ کریں گے جب تک کہ یہ بلکل ایک ساتھ جھوڑ جائیں گے اور کیمہ کا بلکل ریشہ ریشہ سا ہو جانا چاہیے جو بھی ہم نے انگریڈنٹس اس میں ایڈ کی ہیں بلکل ایک ساتھ چک جان ہو جانے چاہیے اس سے ہمارے کفتے جو ہیں بلکل ٹوٹیں گے نہیں اور بہت مزے کے بنیں گے ہمارا کیمہ جو ہے سب چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے چاپ ہو چکا ہے ایک ریشہ ریشہ سا اس کا بن گیا ہے جھوڑ چکا ہے ایک ساتھ تو اب اس کو میں نے نکال گیا ہے ایک الگ باول میں ہاتھوں کو میں نے گیلا کر لیا ہے اور اب میں ان کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لوں گی بلکل کوفتوں کی شیپ کی آپ چاہیں تو جس بھی شیپ میں کوفتے یا کباب کی شیپ میں آپ انہیں بنا سکتے ہیں میں نے ان کو راؤنڈ شیپ میں ہی بنایا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کوفتہ بریانی بلکل چھوٹی چھوٹی سی آپ نے بالز بنانی ہے جتنی چھوٹی بالز ہوں گی جتنے چھوٹے کوفتے ہوں گی اتنی حبصورت بریانی بنے گی اور بہت حبصورت سی ایک لکا ہے کوفتے سوری بن چکے ہیں اور انہیں میں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھتوں گی اور جب تک ہماری جو باقی کام ہے وہ ہم کر لیں گے چاپلوں کے لیے سب سے پہلے پانی کھلا پانی اکھ لیا ہے پتیلے میں اور اس میں ساری سپائسز ڈال دی ہیں اور انہیں کھونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی کو جب پانی میں ببلز آنا سٹارٹ ہی ہوں گے تو اس میں ایڈ کر دوں گی میں چاول اور چاولوں کو دو تین اوبالے میں دوں گی اور جب چاول جو ہیں ہمارے ہاف کھو جائیں گے تو پانی میں پھیک دوں گی اور چاولوں کو میں چھلنی میں ڈال کے تو رکھ دوں گی ایک سائٹ پہ چاول ہمارے ریڈی ہو جائیں گے تقریباً پندرہ منٹ میں سترہ منٹ میں اور اب ہم کھو کرمے کی تیاری کر لیتے ہیں کھو کرمے کے لیے بڑے پتیلے میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا اور ساتھی انیانز بھی ایڈ کر دیا اور انہیں میں فرائے کرنا سٹارٹ کروں گی آپ نے بڑا پتیلہ لینا ہے کھو کرمہ بناتے ہوئے کیونکہ ہم نے بریانی کو دم اسی میں دینا ہے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے انیانز کو براؤن کرنا ہے لائٹ سا براؤن ابھی یہ ہونا سٹارٹ ہی ہوں گے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ اور اسے بھی ہم فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر اور گرین چلیز بھی انہیں ہم چاپ کر کے ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساری سپائسز گورمے والی جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر جو ہیں وہ چی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس میں سپائسز بھی آئٹ کر دیں گے تو یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہوگا اسے تھوڑا سا پانی ہم ہاف کپ کے قریب اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم فرائے کر لیں گے اسے میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر ہمارے جو ہیں وہ ٹینڈر ہو جائیں اور ٹیمارٹر اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکے ہیں بڑی مزیدار سی ایک مسالے والی لکھ آ رہی ہے اب سارے کوفتے جو ہاں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی کوفتوں کو فریج میں رکھا تھا تاکہ ٹوٹے نہیں ایک ایک کر کے آپ نے کوفتے کو پیچ میں ڈالنا ہے اس سے آپ کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت تیز سے ایڈ کر رہی ہوں لیکن میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے اس لئے لگ رہا ہے ان کو آپ نے ہلانا جلانا نہیں ہے بلکل بھی اور کور کر کے آپ نے اسے میڈیم ہیٹ پہ چھوڑ دینا ہے میڈیم لو ہیٹ پہ چھوڑ دینا ہے اور دو منت تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے اور ایک سائڈ سے ہمارے کوفتے تھوڑے سے پگ گئے ہیں تو اس کی سائڈز جو ہیں وہ ہم چنج کر دیں گے ایک ایک کوفتے کا اٹھانا ہے اور بڑے آرام سے احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کی سائڈز جو ہیں وہ چنج کر دینی ہے دوبارہ سے کور کر کے آپ نے دو تین منٹ کے لیے اسے چھوڑنا ہے اس سے ہمارے کوفتیں ٹوٹیں گے نہیں اور باہر سے جب پک چائیں گے تو کیونکہ ٹوٹیں گے نہیں اور بعد میں ہم انہیں اندر سے بھی ٹینڈر کر لیں گے کوفتوں کو دو بار کور کر کے باہر سے بلکل اچھی طرح سے کر لیا ہے اب اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیں گے اور یوگرٹ کو بھی آپ نے مکس نہیں کرنا اگر مکس کرنا ضروری بھی لگ رہا ہے کہ نیچے نہ لگیں تو آپ نے اس پدیلے کو اٹھا کے ہلانا ہے اور اسے کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تب کہ میڈیم ٹو لو ہیٹ ہوئے اور چار پانچ منٹ میں کوفتیں جو ہیں وہ بلکل کھونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹیں گے نہیں اب یہ ہارڈ ہو چکے ہیں اب ٹوٹیں گے نہیں تو آپ نے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ کر لینی ہے اور اسے آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے کھوک کر لینا ہے آپ نے تب تک کھوک کرنا ہے ان کوفتوں کو جب تک کہ یہ اس کا مسالہ ہے جو گھریوی ہے وہ ٹھک ہو جائے گی اور جب آپ اسے اٹھائیں گے تو یہ ایزیلی نیچے نہیں گرے گی کوفتیں ریڈی ہیں کورمے کے ساتھ تو ہاف جو ہیں میں نکال لوں گی اب باری اس کی سیمبلنگ کی ہاف کوفتیں جو ہیں ایک باول میں نکال لیے اور ہاف چاول جو ہیں ہم نے جو پکا کے رکھے تھے چھان کے وہ ہاف رائس ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو جس طرح آپ دوسری بریانی کو دم لگاتے ہیں ویسے ہی لگا سکتے ہیں اور باقی جو کوفتیں ہیں وہ ان چاولوں کے اوپر ڈال دیں گے اور احتیاط کے ساتھ انہیں ہم پھلا دیں گے چاولوں کے اوپر سب سے پہلے کوفتیں ڈالیں پھر چاول ڈالیں پھر کوفتوں کی ایک لیئر دی اور پھر باقی کے سارے چاول ڈال کے اور جو ہم نے ایسنس وغیرہ کا پانی ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس پہ ڈال دیں گے کلر کے لیے اور اسے کپڑے کے ساتھ ہم نے دھم دینا ہے کپڑا ڈالیں گے ایک جو بھی آپ سافی وغیرہ یوز کرتے ہیں دستران یوز کرتے ہیں وہ رکھیں گے اس کا کور رکھیں گے پتیلے کا اور اسے آپ کور کر کے تقریباً دو تین منٹ کے لیے ہائی ہیٹ وے اور پھر سات سے دس منٹ کے لیے آپ نے بلکل لو ہیٹ وے اسے دھم دینا ہے اور چاول کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک آپ نے دھم دینے کے بعد کھولنا ہے اور اس کی آپ نے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول اور کفتے جو ہیں وہ ٹوٹے نہ بہت مزے کی خوشبو آ رہے گئے بہت خوبصورت سی بریانی بنی ہے اور بلیو میں بہت ٹیسٹی بنی تھی یہ بریانی آپ کو لگے گئی نہیں کہ آپ یہ گھر کی بریانی کھا رہے ہیں یا آپ پاہر کسی ریسٹرانٹ کی بریانی کھا رہے ہیں انگریڈینٹس اس کے بہت سارے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں نے دے دی ہیں اور سکرین پہ بھی انگریڈینٹس والے سیکشن میں میں منشن کر دوں گی آپ سکرین شاٹ لے لیں یا پھر نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ٹرائے کریے گا میں نے تو یہ بہت انجوائی کی تھی میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئی تھی ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا سوجیشنز کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں ریپلائے کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ